یو پی اور اتراخن کی خبروں کے لیے ای بی پی گنگا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں پیشلے کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے کورونا کی بچھر سے جینہ کی پتنی کا ندھن ہوا تھا بیدھائک کی موت کے خبر سنتے ہی لوگوں کی سمویدنائیں بھی سامنے آ رہے ہیں بی جے پی ادھیاکش بنشیدھر بھگت نے کہا کہ جینہ ہمارے یوہ اور جاوان اور یوگیا کارکرتہ وہاں بیدھائک تھے ہمیشہ سنگٹھن وہاں جنہیت میں سکریہ رہتے تھے وہ ایک شالین بیاکتی تھے اور ہر ورگ میں لوگ پریا تھے بیدھائک سوریندر سنگھ جینہ کا ندھن ہو گیا ہے ان کی پتنی کی بھی کچھ دن پہلے ہی ندھن کی خبر آئی اس کے بعد خود مکھی منتری پہنچے تھے دلی اور آج خبر آئی کہ سوریندر سنگھ جینہ بھی اب نہیں رہے اور بی جے پی پردیش ادھیاکش بنشیدھر بھگت نے بھی شوک پرکٹ کیا ہے اور کہا کہ ہمارے کرمت ہمارے ججھارو کارکرتہ ہمارے ساتھ ہمارے بیج اب نہیں رہا اور کھید پرکٹ کیا ہے دکھ پرکٹ کیا ہے غمگین ماحول ہے ہمارے بیورو چیف آجیت راٹی اس خبر پر ہمارے ساتھ اور زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جھڑ گئے ہیں آجیت اس میں کوئی شک نہیں بہت دکھت خبر اور جتنا بہت کم وقت ان کا راجنیتی میں لیکن اس کے بعد اس کم وقت میں اتنی بار ودھائق بنے یہ درشاتہ ہے کہ جب ایک بار ودھائق بنے تو کام کیا ہے لوگوں کو کام پسند آیا یعنی ایک بی جے پی کے لئے بہت بڑی کشتی علموڑا سلٹ کشیتر میں کماؤ کشیتر میں جی راجیب جیسا بلکل ابھی آپ نے بتایا وہ کافی لوگ پریئے تھے اپنے چیتر میں اور ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورین سنگھ جینا تیسری بار کے ودھائق تھے اور جب دو ازار سات میں وہ چناؤ لڑ رہے تھے بھارتین تاپارٹی سے بلکل یوت تھے چونتیس میں تیس سال کی ان کی عمر تھی تو تب ایک سیٹ ہوتی تھی بھیکیا سینڈ شالدے تو بھیکیا سینڈ شالدے سے وہ سب سے پہلے ودھائق بنے بھارتین تاپارٹی کے اور جیت کر ودان سوا پہنچے تو وہ جس طرح سے پہلی بار سے ہی سدن کے بھیتر اپنے چھیتر کی باتوں کو رکھتے تھے تو اس سے اندازہ لگ گیا تھا کہ یہ یوہ ترک کچھ آگے بڑھے گا اور کچھ کرنے والا ہے اس کے بعد پھر پریشیبن ہوا تو ان کی سیٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے سلٹ سے لڑنا شروع کیا اور رنجیت سنگھ راوت جیسے بڑے کانگریسی دگج کو انہوں نے اس چھیتر سے باہر کر کے اپنے جیت کا سلسلہ برقرار رکھا لیکن خاص بات راجیب یہ ہے کہ چونکہ اس سمیں پینڈمک چل دا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جنم اور مرتو بلکل پوری طرح سے ایشور کے ہاتھ میں ہیں روک تھام کی جا سکتی ہے ویکتی پریاز کر سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ سامان نے ویدھاک نہیں تھے اور میں اپنے دس بارے سال کے جو ان کے ساتھ میرے سمپرک رہے ہیں میں انہوں رہے ہیں یہ ایک ماتر ویدان سبا کا ایسا چہرہ تھا جو وپریت پریشتیتیوں میں بھی مسکراتا ہو رہتا تھا کبھی سوریندر سنگھ جینہ کو کسی نے تناو میں یا گسے میں نہیں دیکھا ان کی سب سے بڑی خاصیت ان کی سالینتہ تھی چہرے پر ہر سمیں مسکرات صدن کے بھیتر بھی کوئی کارکرم تھا اپنے چھیتر کی بات اٹھانی ہے اپنی ہی سرکار کو اگر ان کو گھیرنا ہے سوالوں سے گھیرنا ہے اپنے چھیتر کی جنتہ کے لیے تو وہ کرتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کا برا مان جاتا تھا سرکار ان کی بات نہیں سنتی تھی لیکن وہ ایک بہت ہی نیوٹرل ہو کر سنشدیہ پرمپراؤں کو آگے بڑھا رہے تھے اور میں نے جیسا ابھی آپ کو بتایا سب سے بڑی خاصیاں سوریندر سنگھ جینہ کی تھی ان کے چہرے پر اجیت ہم جانیں گے ان کے بارے میں آپ سے جانیں گے کہ دو ہزار ساتھ سے ان کا جو کریئر تھا وہ کس طرح سے آگے رہا اور کتنے بڑی کشتی ہے لیکن اس بیچ میں ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں سوریندر سنگھ جینہ کے ندھن کے چلتے انہوں نے کاریکرام ساگیت کیا ہے اور سہبھوچ کا کاریکرام تھا وہ انہوں نے ساگیت کر دیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو دے دیں اس کے ساتھ ساتھ اس دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور لکھا کہ سنگٹھن و جنہید کاریوں میں سکریہ بیجے پینیتا ایبن کلٹ بیدھاک شریہ سوریندر سنگھ جینہ کے ندھن کا تھیانت دکھت سمچا پرابتھوا ان کی ندھن سے پارٹی و سماج کو اپورنی اکشتی پہنچی ہے ہمارے ساتھ ہمارے بیرو چیپ اجیت راٹھی لگاتا ہے اجیت کوئی شک نہیں ہے اپورنی اکشتی بیجے پی کے لیے کی دوہزار ساتھ سے چوہاتا ہے وہ بیبرید پرستیتیوں میں دوسری گورنمنٹ میں بھی ٹیکہ رہتا ہے اور سب جنتا کی وجہ سے ٹیکہ رہتا ہے راجیف دیکھیں جس چیز پر میں میں ایک لگاتار فوکس کر رہا ہوں میں پھر اپنی بات کو دوراتا ہوں کہ ایک ایسا چہرہ جو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے کتنے بھی وپریت پرستیتیاں ہوں اپنی سرکار ہو دوسرے کی سرکار ہو ویدھان سوا میں کچھ بھی کرنا ہو اپنے چھیتری کے لیے کچھ بھی کہنا ہو کسی سے گریج نہیں بہت باریکی سے پرسن لگاتے تھے پرسن کال ہو سونڈے کال ہو یا کچھ بھی ہو یا مطلب بہت باریکیوں کو سمجھنے کا ایک کوشش کرتے تھے 2007 میں جب بھیکیا سیالدے سے وہ ویدھاک چنے گئے تو اس سمیں بی جے پی کی سرکار آئی تھی شروعاتی دور میں ہی انہوں نے اپنے راجنیتی کیریئر کو بہت سنسیدے پرمپراؤ کے انوروپ ڈھالنا شروع کیا 2012 میں چونکہ پریسیمن ہو چکا تھا تو وہ شیٹ ختم ہو گئی تھی تو پھر وہ رانی کھیت سے چناؤں لڑے دوسری بار بھی جیت گئے اور 2017 میں تیسری بار ان کی ہیٹریک ہوئی تو یہ ایک ہیٹریک لگانے کے بعد ان کا نام بہت تیجی سے منتری پند کے لیے لیا جانے لگا تھا کہ سریندر سنگھ جینہ بھی ان لوگوں میں ہیں ان ورشت ودہیکوں میں ہیں جن کا منتری کے لیے نام ہے یا جن کا دعویٰ بنتا ہے تو اس بات کو لے کر کے سریندر سنگھ جینہ لگاتار اگریسیو رہتے تھے لگاتار اپنے چھیتر میں جنتا سے بنے رہتے تھے ان کا پیپل کنیکٹ بہت بڑھیا تھا لوگ ان کے سیدھے کنیکٹ میں رہتے تھے تھوڑا چونکہ سمرد پریوار سے تھے تو بہت چھوٹی موٹی چیزوں کو اگر کسی کے لیے کرنا ہے تو وہ ودہیک ندھی یا سرکار کا موہ نہیں دیکھتے تھے خود بھی لوگوں کی کافی مدد کرتے تھے یہ ایک ان کا بہت بڑا گن تھا کہ اپنی چھیتر کی جنتا کے لیے کئی بار دب سرکار کچھ نہ کر رہی ہو ودہیک ندھی کے مانک جاتے تھے اسی لیے ان کی فولوئنگ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ تیسری بار ودہیک بننے کے باڈ بھاتین انتہ پارٹی کے بار ابھی جیسے صدن بھی چلنا تھا پچھلے دنوں جب صدن کی شروع آتی ابھی کووڈ 19 سے پہلے کی صدن کی بات کر رہا ہوں جب گہر سینڈ میں بجٹ سطر ہو گا تھا جی اجی تابن باری ساتھ بہت وستار سے بجٹ سطر پر چل 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 جی